اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں فٹ ہیں نئی سپیشل اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ایک بہت سپیشل پرسنیلٹی ہمارے ساتھ موجود ہے آپ لوگوں کی پرزور فرمائش پہ آپ کومنٹس کرتے تھے کہ ان کو دوبارہ سے مدو کریں اور ایک نئی اپیسوڈ ان کے ساتھ آپ ریکارڈ کریں نئے سوالوں کے اوپر تو آج موجود ہے ہمارے ساتھ ساحل عدیم بھائی اسلام علیکم سلام ورحمت اللہ کیسے سائل بھائی ٹھیک ہے حمدللہ ہمیشہ بڑا اچھا لگتا ہے آپ سے یہ بات کر کے آسٹریلیس کا ٹور آپ نے کیا ہے بڑا ماشاءاللہ آپ تو سوڑا اس کے بارے میں بتائیں حمدللہ سر یہ بس اوورویلمنگ اللہ تعالی ہی ہیں جو سب کرتے ہیں سب اچھی چیز سے پر لگی طرف ساتھی ہیں میں تو even میرے جو ہوس تھے we didn't have that kind of expectation ہم تو ایک فیلر کے لئے گئے تھے کہ اب آپ پرغامہ باہر پوچھایا جائے اور bigger force کو اکٹھا کیا جائے جنہاں جتنے مسلمان ہیں ان کو identity کی جو crisis ہاری ہے especially پاکستان کا ایو بڑھانا پاکستان کی political capital بڑھانا پاکستان کی financial capital بڑھانا اور most of all پاکستان کا moral capital بڑھانا اس کے لئے جو higher pedestal کی examples وہ بہت ضروری ہیں that's the vision اس کو تو اس کے لئے ہر جگہ سے انوائٹس ہمیں آتے رہتے ہیں پھر ہم نے پورا اس کو ایک ترتیب دیا جب بہت سیئس انوائٹس آدمی تو پھر پورے دنیا کے ٹونٹی سیون کنٹریز کو ہم نے شورٹ لسٹ کیا کہ یہ سیئس لوگ ہیں کیونکہ سورس کورڈ میں ہمارے پاس ماشاءاللہ ایٹی ٹو کنٹریز سی سٹوڈنٹس ہیں سو ان کی طرح سے جب ہی انوائٹ تھا میں خود بیئی سیئس نی لیتا تھا کہ جائیں گے سیشن ہوگا پتہ نہیں کہاں سے لوگ کسے ٹریول کر کے آتے ہیں تو آسٹریلینز ریلی میڈا ہی پہن آل کردگی تو سیئسنیس جو کہ اللہ نے ان کے دل میں دل میں تو وہاں گیا تو پیپل آسائید دیال پیر جگہ دینی پڑی ان کو پیٹھانا پڑا اور میں صرف چار شہروں میں گیا ہوں پچیس جنوری اور پھری کے بیچ میں دوبارہ جانا پڑھ رہا ہے تمہیں باقی کی جگہوں کو کوئی کریں جگہوں پہ میں ملبرن میں گیا سیڈنی میں گیا وہاں جا کے پچھلا گے ملبرن میں سیلس چھے سات سیشن الگ الگ جگہوں پہ کرنے ضروری ہیں سیلس بگ سیدی سو اللہ انشاءاللہ نگل گئی بات اللہ جو امید تھی جو جنرل آئی کی ہوتا باہر کی ملکوں میں ایکس پوزر کی ورے سے بڑھ جاتا سفر علم سفر میں تو ان کا آئی کی بہت بڑا فرق ہے لوکل پاکستان کے جنرل آئی کی میں اور آور سیز مسلم کے اور ابھی پاکستان سے انگلیش مسلم جو میں زیادہ امید ان سے رفتا ہوں کہ وہ سیٹ سیٹ ایجامپل فور ریس آئی پاکستان سیٹ کیسی طریقہ سین چاروں فیکٹرز کو ہم نے کیپیٹالائز کرنا ہے اور وہ صرف بچوں پچیوں سے ہو سکتا ہے جو تینیجر ہیں چھوٹیں جو چھوٹیں جو جو دو نسلوں نے دکھا دیا ہمیں جو سستین دکھائی تھی نا انہوں نے تو جو بھی انہوں نے خیر جو بھی اچھی کوشش کی وہ بھی تو ماننا پڑے گا مسلمان کی انہوں نے ہمیں یہ بڑھو نہیں دی مگر وہ اگلا سٹیپ آپ یہ تینیجرز اور ٹونٹیز اور تھرٹیز کے لوگ ہی لے سکتے اور وہ بہت ضروری ہے کہ اگلے دس سال میں ہمیں واپس لے کے آنا ہے وہ ایک سٹیچر کرنا ہے جس کے بعد فالورشپ ہمارے پاس آئے ایک جو ریزلٹ ہے آپ کی محنت کا وہ میں کلینک پہ تھا تو میں پہلے بھی آپ سے رسکس کر چکا ہوں کہ ایک لڑکا آیا تو کوئی ویڈیو میں ہمیں ساتھ دیکھا تو کہتا جب بھی آپ سائل بھائی سے ملیں گے تو بہت شکریہ ادا کیجئے گا کیونکہ میں ایتھیسٹ ہو گیا تھا اور ہم نے ایک ویڈس ایپ گروپ بھی بنایا تھے جسے ہم اسلام کے خلاف بات کرتے تھے پھر ایک مقصد حیات کی ٹاپک سے ایک ویڈیو سامنے آئی اور اس کے بعد پھر میں نے سائل بھائی کو اور سنا اور اب ہم ایسے پلٹ کے واپس اسلام کی طرف آئے ہیں اور جب یہ بولڈ رہا تھا تو اس کے آنکھوں سے آسو بھی رہے تھے تو بہت آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ کتنی ہر نیکی صرف اللہ کی طرف سے لیکن تاثیر بھی تو ہوتی ہے نا وہ بھی اللہ کی ہے میں بھی نہیں مانتا لیکن وہ بھی چنہ گیا ہے تو یہ بھی مانتا لبا بھی اللہ ہے یہ آجزی بھی اللہ کی طرف سے اتنا بیسک فرمول ہے آجزی بھی بند اللہ مرضی سے ہوتا اس کے اوپر بھی نا کبھی تیری آجزی کی کمر ٹوٹے کہیں احسانہ اور دنیا میں تیرا نام ہو جائے اللہ 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 سبھانس جاتے سبھانس سبھانس زیادہ بڑا حملہ نیکوں پہ ہوتا ہے بندوں پہ شیطان نے حملے کر دیں شیطان تو سبھانس سبھانس نیکوں پہ جو حملہ اور کاریف ہے سو جو عجز ہے وہ اللہ کا گفت ہے جو عاصل عجز سو یہ کسی موقع پہ کونکہ انسان کو کو لینا ریکنشن تاریف اس کے خلاف اللہ نے قرآن شروع کیا جب اللہ نے کہ تاریف کسی بھی انگل سے صرف اللہ کی ہے سبھانس سو 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 کی طرف بعد میں آئیں گے پہلے میں تھوڑا یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی لائف کا ترننگ پوائنٹ کیا تھا کیونکہ بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف کب مدب ٹھیک ہے یہ سلو پروسس ہوتا ہے لیکن آپ کو کوئی ایک واقعہ ایسا جو آپ شیئر کرنا جائیں جس 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 نرسری سے بائی ڈیزائن میرے والدہ اللہ 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 سی دے اور اللہ انکو طاقت میں رکھے اور میرے والد ساہو اللہ انکو ترجات پرلان کرے انکو کور راگ سے بچائے اور اللہ 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 انکو نور سے بڑے ان کی جنون اور سٹرکچرڈ کوششتی کہ بچوں کو نہ بچوں کو چھوٹے بچوں دیکھیں پہلے دس سال میں جو کچھ ہو گیا اس کے اثرات باقی نبی سال میں ہم ہوگتے ہیں پہلے دس سال میں انہوں نے بڑی کانشیس ایفرٹ کیون تھی بچے کا تین بچوں کا ہم اس وقت مطلب میری مہند بہت چھوٹی ہے تو ہمارے اوپر والد صاحب کا بہت کانشیس فوکس تھا اس لئے میں پتا ہے چھوٹی بات کو پک کرتے تھے اور بڑا پکھیڑا بنجداتا تھا کہ یہ بات کیوں کی ہے یا مطلب عامومی غلطی تو ویسی در گزرتی مگر یہ سوچنے کی غلطی کوئی مرکن نہیں تو مطلب کوئی لڑائی ہو گی میری بہت لڑائی ہوں تھی لڑکو میں کوتا ہے آئے کون آتا تھا مگر میں آج تک کوئی کرکٹ گراؤن یا بیسپال گراؤن یا فوٹبال گراؤن میں گای جب میجر انجری نہ ہوگی اور میں بتاتا کہ یہ کھلتے بہا لگی 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 پٹائی ہو تھی تو اس پر کبھی میں کوئی روکت بلکہ یا 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 بیٹے کس طرح کی کن ٹاپکس پہ کس اینگل سے بات کر رہے یہ بہت ضروری تھا مطلب یہ بات میں بچھلا تھا شاعری کے بچے بھی ایک فلسفہ ہے جتنی میں نے پڑھی ہے تو اس میں بلا شبا میں اپنے والدی صاحب کی خود تعریف نہیں کرنا چاہتا اس لی میں ان کی شاعری شاید یہ ہے نا وہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی معاملہ ایسا نہ ہو کہ جس میں سوچ چھوٹی ہو جائے بچے کی سب سے بڑا ڈاکہ جو ہوتا ہے نا وہ ماں باپ اپنے بچوں کی سوچ چھین نگا ہے کتنا مرضی مال چھین لو مرضی تار تار کر دو کسی کی عرضت بھی تار تار کر مگر کسی کی سوچ گنا لقصان نہ پچھو ماں باپ خود بچے کو چھوٹا کرتے ہیں وہ سوچ نکال لیتے ہیں اور لوگوں کی باتیں کرتے رہنا گھر پہ امی خوات محلیہ کی خواتین ڈسکس کر رہی ہیں باپ پیسے اور کریئر ڈسکس کر رہا یہ ہے زیادتی جو کہ سوچ نکال لیتے ہیں مجھے ابھی تک یاد ہے والد صاحب کا سوال ڈیڈی ڈرننگ پوائنٹ میں شکاگو میں چھوٹا سیکنڈ گریڈ دوستینی کلاس کے بچے کے سامنے دسکشن ہوتی تیس کہ تم کی سوچتے ہو اور بات نے آپ کو مسلمان کہنے میں شرمات کیوں ہے ٹھیک ہے ہی وز ٹاکنگ اباو انہی یاد شکر صاحب نام تھا ان کے شکاگو کے دوست تھے ان کے بچے بھی آئے وے تھے کھانا 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 رہے تھے اور ہی پک می آؤٹ کہ سائل تو بتایا کیوں کیوں ایسے کرتے ہیں لوگ انہوں نے دوسری جماعت کے بچے کو انوال کیا تو میں سوچتا ظاہر کوئی ایسا کوئی کوئی مارا ہوگا میں نے تو نہیں یاد میں نے کیا بات کی اس وقت تھی اس طرح کی کوئی وزنی بات کی ہو مگر وہ اتنا وزنی سوال میرے پر جو ڈالا گیا اس سے دماغ پودے ہو گئتے ہیں پھر زمین اس کو انبار کر دی اس سوال مگر باقی کے معاملات کے اندر بھی سکول کے اندر بھی ہی وزنی میرے برادر بھائیوں بھائیوں کے دوستوں کی بھی وہ اس طرح نہیں تھی جو ریگولر ڈسکشن تھی مجھے ابھی بھی وقت یاد ہے سکھ سے باپس آرہے تھے اور بھائی میرا بھائی اس طرح دسکس کرے گا بھائی 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 تجھے بھی کوئی آئیسولیشن ہو رہی ہے دوستوں میں اور میں میں مجھے مجھے مطلب مجھے ٹرین کرنا پڑتا دوست کو تاکہ وہ دوست بھائی باتیں کر سکے اس ہوچ سکے ان جس میں مینٹل جوس ہے نا وہ نہیں مل دا ان ٹلیکشل جوس نہیں مل دا یہ ایسا معاملہ ہے جس میں مجھے ارلی اپنے بھائی کی کانورسیشن کی یہ کہ ریل کانورسیشن کہ بھائی نے مجھ سے آج اپنے لیول دے بات کی ہے پھڑا بھائی جب آپ کھیچتے اوپر تو دس گناہ اور قد میں بڑھ جاتے تو اینہائی سے جہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ لڑکا اس عمر میں ایروگنٹ بھی ہو جاتے زیادہ بڑا سوچنا آج تو میں کیا تھا یہ کسی بچے پہ احسان نہیں ہوتا یہ بیسک جاب ہوتی ہے انسان کی اپنے بچے کو سوچ پڑی کرے بہرال پھر بھائی کی طرف سے اور ساتھا کی طرف سے یہ بڑی مجھے مجھے استانی یاد اپنی کرسچن نن she noticed this arrogance in me and she said to می سائل make sure you remember something I'm sure میں اس وقت کھوکی anyone that you will ever ever meet will know something that you don't کیا کیا والی اللہ کا قوال ذریعہ ایسا کول ہے کول ہے جو بلخصونے میں لکھا جائے کہ کس بات کروں دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے اس کو تُو ملے گا اور وہ ایسی نہ کوئی نہ کوئی جانتا ہوگا تو نہیں جانتا تو کہا مولنم اور عالم بنا بیٹھا اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو الگ راستہ راہ دیئے تھا کہ باقی کے لوگ اسے سیکھیں سو وہ جملہ بھی ملے سٹک کر گیا اب جتنے بھی علماء اور مشایخ میرے سامنے آرہے تھے ان کی value اس طرح کے concept سکھ نہیں ٹھولتی نا پھر یہ تو اللہ تک پچھ آنے لوگ ہیں ملہ آپ دیکھیں واستی فیلی واستی سامنے لی ایک جملہ کافی ہے ان لوگوں کے زندگی سمجھ نہیں کی اور لوگ کتاب سے گزر جائیں گے کچھ نہیں سمجھ جائیں اس ہمارے سن کا فکر ہے کہ علم ہے ہی نا علم کا نام آہا تو دیکھ اور جی کو پیاس نہیں لگی ان کے سامنے سمندر گزر جاتا پورا دریاء 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 اور بیٹھے اور پیاس سے مر جاتے پیاس سوڑی ایک چیئے میں بتا دوں سو کو کیمرے میں آج تک ایک دفعہ بھی ایک فاظر ڈائی و ایک سال میں ایک دفعہ بھی اپنے ماں آپ کی لڑائی نہیں دیکھی یہ بہت ضروری بات میں بتا رہا ہوں بچے کا دماغ کھل لیں اور میں اپنے دماغ کو بڑا نہیں کہہ رہا ہوں میں نورمل گھر کی بات کر رہا ہوں اونچے گھروں کی نورمل نورملیلٹی کا میریٹی ہے میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا یہ احمد ٹیوی دیکھ رہے تھے کرکٹ میچ دیکھ رہا ہوں گا اور انہوں کیا تھا اچانک میرے اببا جی کا میں وہ سین دیکھا کہ جس میں وہ انہوں نے امی کو ڈانٹا انہوں نے پنجابی میں کہ ان لوگوں کی وجہ سے میں میری ساخت یہ لوگ پروٹیکٹ کرتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ تو ہم نے بھی نوٹس کیا کیونکہ وہ اس طرح کی ڈانٹ نہیں تھی جو ہم نوٹس کرتے مگر اگل دن صبح کیا واقع ہوا ہم تینوں بھائیوں کو اببا جی نے بیٹروم میں بلایا تھا ہم کھڑے وے تھے اب ہم ہی بیٹ پہ بیٹھی بھی تھی اببا جی کھڑے تھے اور اببا جی نے بلا کہ میں کامیر نے بتا رہا آپ کو یہ نورمل ہوسول اببا جی نے کہ میں نے تم لوگوں کے سامنے تمہاری ماں کے ساتھ اونچی آواز نے بات کی اس لئے تم لوگوں کے سامنے ہی تمہاری ماں سے معافی ماں ہوں جو غلطی جہاں پہ ہو اس لیول کی تلافی لیول کی تلافی ہمیں پر چلا کہ کل کھو واقع ہوئے تھا اور میری ایمبریسمنٹ میں تھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں ان لوگوں کو یہ بہت ضروری ہے باپ سکھاتا ہے کہ عورت کی کیا عزت ماں نہیں سکھاتے عورت کی عزت کیا ہے باپ سکھاتا ہے بی بیوں کے ساتھ کیسے ٹریٹمنٹ کرنی ہے ماں نہیں سکھا سکتے کہ عورتوں وہاں کو زائرہ بائسنیس ہوتی سو اوزن کے بعد ہم تینوں ہل گئے ہوئے تھے کہ بھئی یہ تو معاملہ کسی اور طریقے سے دیکھنا ہوتا ہے کچھ چیز کیجول نہیں ہے اسیس ویری ویری بگ اور ایس ایس لیسن کہ جس کی وجہ سے میں آپ سب کو اس لیے بتا رہا ہوں یہ سچ اپرسنل ڈیٹیل یہ ضروری ہے کیونکہ میں نوٹس یہ کر رہا ہوں کہ لڑکے ہمارے وہ عورتوں کے سروں پہ چڑھ کی اپنی اڑان لینے کو اڑان سمجھ رہے ہیں اوکر ایسا مرد نا مرد ہے جو عورت کے سر پہ بیٹھ کے پر پھل لائے آپ نے اڑنا ہے تو بے فکر نہیں بڑے ایسے مار کے ملنے گے جہاں پر اصلی مردان کی ثابت ہو گیا سوال بھی اگلی یہی تھا کہ مرد کو ڈیفائن کریں کیونکہ ہماری سوسائٹ نے بھی مرد کو اور کچھ فلموں نے بھی مرد کو ڈیفائن کیا ہے تو صحیح ڈیفینیشن مرد کی کیا ہے کہ اصلی جو مرد مومن مرد حق ہیں یہ ہے کون کیا قولیٹیز ہیں مجھے نا اپنی عمر کے تجربے اور جتنی کتابیں میں نے چاٹھی ہیں نا I'm an old-fashioned man میں کتابیں پڑھنے والا بند تھا شکر صحیح میرے باپ کے گھر بھی لائبری نہیں تھی گھر گھر لائبری نہیں تھا میرے اپنے گھر میں بھی لائبری ہے میرے ہر گھر میں لائبری ہے میرے کتابیں جب ٹرانسفر ہوتی ہیں میرے بچوں کی سوٹ کیس جب کینڈا سے پاکستان پاکستان سے کینڈا ٹرانسفر ہو رہتے ہیں تو مجھے لاکھ اور پر دینے پڑھتے ہیں لوڈ یہ اور ویٹ کے کیونکہ وہ کتابیں ہوتی ہیں وہ بیس کلو سے اوپر دو جاتی نہیں ہے تیس کلو سے اوپر پڑھائی تھی کئی طرح نے اپنی بیٹی سے کہا ہے کہ آج کتابیں میں لے ہوں گا اچھا ہے نہیں آپ کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے ٹور کا کتابیں نہیں چھوڑی بچینیں میری بھی چھوڑی سو یہ کتاب کلچر کریئٹ کرنا پڑتا ہے بات کئی اور نہ چلی جائے میں کتابیں پڑھنے کے بعد لوگوں سے ملنے کے بعد گر گر کے گات گات کے پانی پینے کے بعد بتا رہا ہوں ایک ہی جملہ بتاؤں گا کہ دنیا میں ہر آدمی کو اور ہر عورت کو مطلب جو آپ سے کمزور ہے دنیا میں ہر آدمی اور ہر عورت کو پرٹیکٹ کرنا ایک عام آدمی کا فرض ہے عام کیوں کا یہ کوئی احسان نہیں کرتے ہیں دنیا کی ہر عورت آپ نے پرٹیکٹ کرنی ہے آپ کی پریزنس میں لوگ اتنے نارمل اور ریلیکس ہو جائیں کہ یہ موجود ہے آپ کچھ نہیں ہو سکتا اور خود سوچیں ایسے بندے کو لیڈرشپ مل جائے تو کس لیول کے اوپر لوگوں کی آسودگی آئے آپ اس پرٹیکشن کو کی کی پیبلیٹی کو لینے کے لیے جو ایٹریبیوٹس چاہیے وہ ڈیویلپنٹ کرنا آپ کا کام آپ کا کام ہوتا ہے کہ بیٹا میرا کس طاقت میں آئے سو بزدل آدمی آدمی نہیں ہے یہ بزدل ایلین ہو سکتے ہیں بزدل آدمی نہیں ہوتے ہیں یہ بزدل اور آدمی اکٹھا بولنا گرمیٹیکلی غلط ہے دیکھیں آدمی اور بزدل ایک ہی جملے میں دیکھیں سو ہمیں سب کچھ مل رہا ہے پاکستانی مرد کو قریج نہیں مل رہی اور وہ میں آپ کو پھر بتا دوں وہ ماں نے بنانی ہوتی ہے در پوک ماں بزدل بچے پیدا کرتے ہیں کمزور بچے لاچار بچے پیدا کرتے ہیں اور لاچار انسان مسلمان نہیں ہوتے ہیں اسلام کی پہلی ڈیمینڈ ہے بایدھوئی یہ وائٹ ڈاکٹرین ہے اٹھا کے چھاند مارے ساری کتابیں مارے میں نے کر لی ہیں ساری کتابیں ہر فلسفی کو پڑھیں چاہاں جرمن ہو فرنچ ہو رشن ہو امریکن ہو کیا کسی اور خطے سے کمی بھی پیدا ہوا ہو گریک رومن اٹھائیں امر کی آرڈسی اٹھائیں پلیٹو اٹھائیں سکرات یوم اٹھائیں نیچے کا اوبر منچ اٹھائیں مجھے بتائیں کہ وہ ایٹریبیوٹس کی ڈیمینڈ ایک بندے سے آدمی سے وہ ڈیمینڈ کرتی ہو جو قرآن پاک نے آدمی سے ڈیمینڈ کر لی کہ دنیا کے کسی خطے میں ظلم ہو اور پوری کی پوری بستی پہ ظلم ہو رہا اور تُو کیوں نہیں گیا اس کو بچانے اور تُو نے وہ فساد جا کے اپنے ہاتھ سے قتل کیوں گیا دنیا کے کسی خطے میں میں ابھی شروع ہوں دو دس گھنٹے کی پارکیسٹ ہو ایک آدمی جب تک کریج کی ڈیمینڈ میں نہیں ٹرین ہوگا قرآن پاک آپ کی کتاب ہے ہی نہ قرآن پاک نے وہ پتھر آپ کے سر پر رکھ دیا اتنا وزنی کہ وہ اگر آپ آپ اگر بہدر آدمی نہیں ہیں اگر آپ جری آدمی نہیں ہیں تو قرآن پاک سے دور بھا گئے آپ کیونکہ قرآن پاک آپ کے نفسیاتی کاغنیٹیو ڈیسننس کر دے گا آپ کو کہ یہ تو میں پوری نہیں کر سکتا جب آپ کسی بندے کو میں پیڈنٹس کو بتا رہا ہوں نیکی کی تعلیم دے رہے ہوں جو کہ ساری دیتے ہیں اور جرورت نہ دے رہے ہوں تو وہ نفسیاتی منیز بن جائے کیونکہ وہ سامنے دیکھتا ہے برائی مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا تو پھر وہ وہی ایک عام لچار گاؤں والا بن جات اس پر ڈاکو آتے ہیں چود ہی صاحب آتے ہیں اور وہ اس کو اپنی بیٹھییں بھی دینی پڑھ جاتے ہیں ایسے لچاری سے بہت بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ کو مسلمان کہنا اور مرد کہنا بند کرنے کیونکہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ محافظ ہیں آپ چوکدار ہیں آپ پولیس والے ہیں آپ آرنی والے آپ حکمران ہیں اس سے کم نہیں آپ عام بندہ اسلام کے تقاضی نہیں پولے کر سکتا یہ جو لچاری ہے نا یہ اس کے خلاف زہر اس کے خلاف تحضاب ڈالتا ہے لچاری کے خلاف ایسے ختم کرتا ہے لچاری کو قرآن اب قرآن پاک کی ٹریننگ کے اوپر ایٹریبوٹل سٹرکچر ہے میں نے اسی کو ضائع کرنے کوش کی ہے یہی سیرہ ہے حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ عرب کا بچہ بڑا نہیں بچہ ایسا نہیں ہے جو مغازی پہ نہ ٹرین ہو یہ یہ بیسکس بتا رہو میں آپ کو بیسکس چوتھے پانچوے چھتے ساتوے سالی کی بارویں سال کا لڑکا اور اس کو سخت قسم کا رکھڑا دے کہ نہ ٹریننگ ہو رہی ہو کہ دنیا میں تُو نے لوگوں کو بچانے کے لیے آیا ہے ایسا بندہ شاید سب کو نہ بچا سکے مگر ہو نقصان کسی کو نہیں دے گا شاید سب کو نہ بچا سکے مگر اس سے نقصان کسی ایک کو بھی نہیں ہوگا محافظ بے شک آپ 99% ہو 10% بھی ہو بہت انکامپیٹن محافظ ہے مگر آپ ظالم نہیں ہیں آپ جاں ضرر ہوتے ہیں جی آپ سے ضرر نہیں پہنچ سکے مگر اگر آپ محافظ نہیں ہیں تو پھر آپ سب سے پہلے تو آپ نے آپ کا نقصان بچا رہے ہیں آپ کی اپنی عورت نہیں آپ بچا سکتے اپنی ماں نہ اپنے بیوی نہ اپنے پچی اور لانت ہے ایسے مسلمان پہ عمر بن خطاب نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دعا بتا رہا ہو یہ مرد کی ڈیفنیشن دیکھیں آپ کہ یا اللہ مجھے قوی کافر اور ضعیف مومن کے شر سے بچائیں اللہ خطفر اللہ خطفر کہ وہ مردانگی سیکھ گئے ٹھیک ہے اور ہم نہ سیکھیں تو یا اللہ مجھے اس دن سے بچائیں کہ میرے پاس لاچار قسم کے نمر دوں اور ان کے پاس مرد آ جائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے طاقت پکڑ جتنی پکڑ سکتا ہے یہ وہ نہ سیکھ یہ نہ ہو کہ تو وہ کمزوری اور نبی علیہ السلام نے شاہد ہوا ہے ضعیف قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے کہ تو ہے کون کہ تو زوفت میں تو تو کینسر ہے ہمارا ہماری باڈی کا سیل ہے مگر ہماری باڈی کوئی کھا رہا ہے تو ایسا کینسر تیرا تو بوجھ اٹھانا پڑے گا ہم عورتوں کا بوجھ اٹھائیں فخر کی بات ہے ہم اپنے آدمیوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں یہ اللہ تو ہیں یہ فخر کی بات نہیں ہے یہ سیری ساری بھی غیرتی ہے کہ میرا بوجھ کوئی اٹھا رہا ہو ہم دنیا کی ساری عورتوں کا بوجھ میں اٹھاؤں گا یہ میری یہ میرے لئے باعث عزت بات ہے یہ میرے لئے فخر کی بات ہے دنیا کی ساری عورتوں کا بوجھ میں اٹھاؤں گا مگر آدمی کا مجھے اٹھاؤں گا وہ اس آدمی کے لیے شرم کی بات ہے اس کی غیرت یہاں پہ ختم ہو جانے چاہیے کہ میں میں سے کیا کمی رہ گئی کہ ایک اور آدمی مجھے اٹھا رہا ہے This is the basis of being a man اب اس کے لیے آپ کو قوت پکڑنی ہے تو یاد اکشے کا چار کوارڈنٹس پہ میں میں جگرتا ہوں آدمی کو فیزیکل کوشنٹس بیسکش اس کے لیے نہ کوئی پیسہ لگتا ہے نہ کوئی ٹیلنٹ لگتا ہے جسل ہی آپ کا ٹیلنٹ آپ کا جسل خود ڈیزائن ڈیویلپ کیا ہے میٹل کوشنٹس دم مین کنوٹ بی اگر مسلم وہ ہی نہیں سکتا وہ ہے کینسل فیزیکل کوشنٹس و پھر میٹل کوشنٹس اس کی تیاری اس کا میجر ہے فیزیکل کوشنٹس کا میجر تو آپ پیارس ہلترن کو پتا ہے شاہر مانے چاہیے کہ مسلمان مارد کو نہیں پتا کرنہ کپور کو آتے ہیں فیزیکل کوشنٹس میجر کرنے اور پاکستانی جوانوں کو نہیں آتے ہیں مسلمان جوانوں کو نہیں آتے ہیں مینٹل کوشنٹس سیمپل ٹیسٹس آپ کا آئی کیوں ہو رہی ہے جو انٹیلیجنس آپ کی وہ کیسے میجر ہوتے ہیں اس کے بیسک کورڈرنٹس سب کورڈرنٹس ہیں گوگل کریں ابھی پاس چل دے گا اگر آپ ایک ستیس چالیس پچاس کے بینڈ میں بیسکل نہیں آ رہے اپنے سولمیں سترمیں سال میں آپ اسلام کے دشمن ہو چکے ہیں میں اسلام کے پرسپیکٹر سے بتا رہا آپ کو وہ اپنے دماغ کی پاور سے ہمارے پاس آئے میں ایک ایف سولانی اڑا بھی تک امریکہ کے ہزاروں ایف تھرٹی فائی بناہ کے بیٹھیں اڑانے کی نوبت نہیں آ رہی وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے دماغ ہماری چالوں میں آئے میں لوگ ہیں ان کے لئے کیا بمز آیا کرنے ہیں تیکھیں ہمارا بیسک مسئلہ جی ٹی پی بعد میں آتا ہے جی ٹی بھی تب ہی بڑھے گا اکانوی بھی تب دے گی جب آئی کیو بڑھے گا بڑھے گا بلکہ دم نیشنز دنیا کی حارت کام کر سکتی ہے مگر اوپر نیٹ اڑھ سکتی تیسرا کوشنٹ ہے اموشنل کوشنٹ کا جہاں پہ ہم نے تو میں اس لئے پاکستان کی تلچر کے خلاف ہوں پاکستان کا کلچر ڈیزائن ہوا ہے اموشنل کوشنٹس کا ڈراب کرنے کے اور جتنی پاکستانی عورت اموشنل ہے اتنا ہی اس کا بیٹا صفاق ہے میں حیرار ہو اتنا بڑا کانٹریسٹ ہمارا کلچر عورت کو ایکسیسیبی اموشنل کرتا ہے مگر اپنے بیٹے پالتی ہے وہ بیٹے بڑے ہو کے جور زانی زانی بند ریپیس نکلتے ہیں پاکستان سے گوچے درہا کیا خاک آپ کی اموشنلیٹی کا اچار ڈالوں میں جب آپ اس کو چینل نہیں کر سکیں اپنے بیٹوں کو حلیم بنانے میں اپنے بیٹوں کو ڈل اور ایمپیٹس بنانے میں ایمپیٹس کی طرح ہے پاکستان آپ کو پتا ہے یہ واحد قوم ہے اردو بولنے ملے جس میں ایمپیٹی کا لفظ ہی نہیں ہے دنیا کی ہر زبان میں ایمپیٹی کا لفظ ہے سوائے اردو کے ہم نے کہا خاک اموشنل کوشش رہنا سوچیں ایمپیٹی نہیں ہے ہماری زبان میں ہم نے اور دیکھنا بھی آپ کومنٹس کی نیچے لکھے بھی آ رہا ہوں گے بڑے بڑے جملے جملہ تو مجھے لئے ہمارے پاس ہے ایمپیٹی کے لفظ نہیں آپ کو بتا ہے میں آدھے سے زیادہ لوگ ہوں گے آپ کی پاڈکیاز سے سن رہے ہوں گے جنہوں نے پہلی دفعہ یہ لفظ سنا ہوگا کتنا مطلب اس کو نکال دیں تو پیچھے کچھ مچانی ہے تو ختم واصف علی واصف کی تمام تر کتابوں کا ایک لفظ نکالنا ہو تو ایمپیٹی چوتھا کوڈرنٹ کہ اگر آپ بچے کو شروع سے لے کے پنہ سال کی تینی ہے بچے کی باس اسے اوپر نہیں آپ پیرنٹ ہیں اس کے آپ کو بہت مخالطہ ہے کہ آپ پیرنٹ ہیں سولہ سال کی لڑکی کا کوئی پیرنٹ نہیں ہوتا سولہ سال کی لڑکی کا کوئی پیرنٹ نہیں ہوتا نہ ہمارے فیزیکل ایٹریبوٹس میں ڈیمینڈ ہے پیرنٹنگ کی نہ مینٹل میں وہ آپ کا ہم اثر ہے آپ کے حباب میں آتا ہے وہ وہ آپ کا دوست ہے وہ آپ کو مشورہ دینے کے قابل ہونا چاہیے آپ کو اس کو ماں باپ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کے سولہ ستنہ سال کے بچے کو امی ابو کی ضرورت ہے تو ماں باپ بری تنا فیل ہو چھو سو پہلے پندنہ سال میں کریٹ کرنے ہوتے ہیں اور میں ہوں کہ پہلے دس سال میں کریٹ کرنے ہوتے ہیں آپ اس کو سپائرل میں لے کے آتے ہیں اور سینٹر میں ہر وقت اللہ عزبہ جل کرتے ہیں چھوٹی سی بات پہ اللہ کی ایک صفت کی ٹریننگ ہوتی ہے 99 صفات اللہ تعالی نے بتا ہی 99 اٹریبورٹس انٹو انسان کو ضرورت ہیں اپنے آپ کو سپیریچل کوشنٹ پہ سیٹل کرنے کے لیے اگر 97 بھی ہوئے نا تو فیل ہو سکتے ہیں آپ کسی بھی جگہ کے اوپر آپ نے دنیا میں کوئی اچھائی کوئی کریکٹر بیلڈنگ کورس نکال لیں آپ ٹھیک ہے آپ اس کے اندر اللہ کی ایک صفت صاف دیکھیں گے صفات سے ذات تک کا سفر ہے جی بالکل ذات کی اندر صفات بھرنے کا سفر اسلام ہے صدحال علیہ وآلہ کہ آپ اتنے zero پہ پروڈیوس ہوتے ہیں اور 99 سٹیجز سے گزارنا ہوتے ہیں اپنے بچے کو اور بچے کوئی گزارنا ہے بڑے کو تو خود ہی سمجھ آ جائے گی بچے کو سمجھ نہیں آتی ہر جگہ پہ آپ نے اللہ دکھانا ہے کہ تُو نے چونٹی پہ بھی رحم کیا اللہ تعالی کا نام ہے یہ تک ڈیمینڈ کر رہی ہے کیسے ڈیمینڈ کر رہی ہے ایمپتی پہ کہ تُو اگر گزار رہا ہو تیرے سے طاقت اور مخلوق تیرے پہ پیار گزار رکھتے کیسا گزار لگے گا ہاں تو اس پہ پیار نہیں دخل سنا دیکھیں اللہ سے الرحمن سے الرحیم سے الملک سے مومن سے محیمن سے سبور تک نانوے نام سارے کے سارے آپ کی سپیرچول کوشنز کو ابارتے ہیں یہ اتنی بیسک ٹریننگ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے لئے کوئی ایڈوکیشن کی ضرورت ہے فیسکل کوشنز کے لئے کوئی ایڈوکیشن کی ضرورت ہے اموشنل کوشنز کے لئے سنس کی ضرورت ہے آپ انپڑھ ہوئی ہیں تو بناتا کیونکہ دل تو اللہ نے بنایا ہے ٹھیک ہے سو اور بڑے بڑے انپڑھ لوگ ہیں بڑے بڑے مومنین پیدا کی ہیں تو یہ بانہ بھی چھوڑ دیں کہ وہ میرے بڑے کتابیں کام تھی کہ پیسے نہیں تھے تو میں سکول نہیں گیا یہ میری بیویڈیو پڑے لکھی نہیں یہ میرا شور پڑا لکھا نہیں ہے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ایک کام کے لئے علم ضروری ہے جو اللہ نے کہا تھا کہ طالب العلم فریدتون علیکل مسلم و مسلمہ کہ بھائی یہ آئی کیون نہیں بڑھائے گا تو وہی ضعیف مومن بن جائے گئے سو یہ چاروں کے چاروں ایٹریبیوٹس جو ہیں یہ مرد کو مرد بناتے ہیں اور مسلمان مرد تو آسمانی لیول ہے اس پہ تو فرشتے مصافہ کرتے ہیں آگے نیچے اتر اتر کے کہے سے مسلمان مرد جب کبر پر اترتا ہے نا تو فرشتے سوال نہیں کرتے آگے یاد اکشے گا عرض کرتے ہیں محمد کا امتی آگئے ہے کیونکہ ہمارا لیول فرشتوں سے اپنے چلے جاتا فرشتوں کو پروٹوکال پتا ہے یہ بات اور کسی کو زین میں یا کسی مولوین صاحب نے کان میں کوئی وسوسہ ڈالا ہے تو میں کوئی حدیث سناتا ہوں اس کی آپ کو پتہ چلے مونکر نقی سے ڈرے وہ کہ جس کو محمد کا علم نہ ہو یا سیرا سمجھ نہ آئی ہو اور اس پر عمل نہ کیا ہو تو پھر تو صحیح ڈرے ہیں آپ پھر تو وہ گرز لے کے آئیں گے ماری اصلی مومن مرد جب کبر میں انٹر ہوتا ہے نویر صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب ہمارا محمد خطاب سے کوئی سمجھیں اس حدیث کی فلسفے کو سمجھیں اور عربی پڑھیں اس کی اردو دانوں کے ہتھیں چڑھنا بند کرے او عمر کیا تو سوچ سکتا ہے کہ برجلی سے زیادہ گرجدار اور روشن دو فرشتے اس رات گرج کے ساتھ تُس سے پوچھیں گے من رب کا تو اور خطاب کہا یا رسول اللہ کیا میں اس وقت ہوش میں ہوں گا نویر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے کہ تُو ابھی خوش میں ہے اس طریقے سے زندہ ہوگا تو عمر خطاب نے کہا یا رسول اللہ پھر تمہیں دیکھ لوں گا ان کو غورت سمجھیں یہ اگر آپ کو سیرہ سمجھ آ گئی اور آپ کو ڈیمینڈ آف اسلام سمجھ آ گئی اور آپ ہار بھی گئے مگر کوشش کرتے میں مرے تو دوز انجلز سب سروی انٹریوں اور آپ نے یہاں پہ کتاہی کی یہاں پہ کیجول ہو گئے تو فرشتہ کیا پھر تو آپ کو قبر کے کیڑے نہیں چھوڑیں گے فرشتہ تو بہت عالقی ہے اجھے وہ شیر یاد آ گیا کہ وجودِ آدمِ خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہے کامل نہ بن جائے تو ایسی یہ جی بنکل لیکن اپنے آپ کو پہچارنا ہے جی وہی نا دیکھیں دو طرح کے انسان قبر میں اترتے ہیں ایک جن کو کیڑے بھی نہیں چھوڑتے یہ عباب آپ کی اوپر ہے بیچ میں تیسرا کوئی نہیں کہ یہ آپ کو بس نارمل کمرہ دے رہے تھے نہ کوئی آپ سے بات ہو گئی ایسا کوئی نہیں یہ آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ صحابہ کی ٹریننگ بہت سیمپل بیسک اور ٹرینسپیرنٹ تھی راکٹ سائنسوں میں نہیں جاتے تھے ڈیفنیشنز کلیر تھیں مرد کا کام کی عورد کا کام کی فلسفہ کلیر تھا کیوں ہے یہ کام بس اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں بنانی یہتنی راکٹ سائنس میں ڈالیں گے اتنا مشکل کر دیں گے کیونکہ ہر بندے کے ساتھ نئی سیچوشن ہوتی ہے میرا سگا ایڈینٹیکل ٹوئن برادر بھی وہ لائف نہیں گزار سکتا جو میں گزاروں گا تو راکٹ سائنس فلسفے سے کیا ہوتا ہے وہ پھن جاتا ہے کہ یہاں پہ تو وہ فرمولہ سمجھ نہیں آرہی سائنمیاں کے ساتھ کچھ اور معاملہ میرے کچھ اور رول اپلائی کیسے کروں تنسا دی سیمپل فیزیکل کوشنٹس میٹل کوشنٹس موشل کوشنٹس اور سپیلچل کوشنٹس ان چاروں کا میجر ہے میجر کرتے ہیں آپ کا بچہ کتنے پرسنٹ اوپر جا رہا ہے وہ ترجیٹری آپ نے لاک کر دی پتہ نہ سول میں سال تک اس کے بعد وہ کتابیں پڑھنے والا نہیں عدلہ کی قسم کتابیں لکھنے والا ہوگا وہ استاد گریئٹ کرے گا وہ شاگیرد نہیں گریئٹ کرے گا دنیا میں اگر ان چاروں پلرز کے اوپر صحیح طریقے سے سٹرکٹر کر دیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ غلطی ہم کر رہے ہیں کسی ایک جگہ پہ کوئی ایک پیرنٹنگ موڈل فکٹ کرتے ہیں باگی کے تینوں ڈراب کر دیتے ہیں یا چاروں کے چاروں کو ہلکا ہلکا ٹچ کیا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو سٹرکٹرنگ کے بڑا کیسے کرنا ہے میں بہت کانشیس پیرنٹس کی باگ کر رہا ہوں کہ ان کو ہلکا پول کا سنس ہے ورنہ کیا ہوتا ہے یوٹیوب پہ یا گوگل پہ کوئی آرٹیکل پڑا ہے بچے کوئی اچھا بچے پیرنٹنگ کے اور دوائی ڈال دی اس وقت بچے کے ملکے یہ بھی نہیں بتا کیوں یہ بھی نہیں بتا ہے میجر کے سکے ایسی کن آٹ میجر ایسی کن آٹ مینیج سو یہ مینجمنٹ آپ نے جو پیرنٹنگ یہ اپنے آپ کو مینجمنٹ کرنی ہے دنیا میں صرف یہی کام ہے صرف صرف یہی کام میرے استاد تھے عرب تھے یمنی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پریزنٹ جو حال ہے اس میں جو بھی زندہ ہے اس کا ایک ہی کام ہے کہ ماضی سے سبق اٹھا اور مستقبل میں سبق سنا سبحان اللہ تمہارا کام ہے ہم عربی نہیں سنا رہا ہوں کم عربی میں بہت عبر دست یہ وزن میں ان کا مصرہ ہے بہرحال تو ماضی سے سبق اٹھا مستقبل میں سنا کہ آپ کا اصطر سو سو سال میں ہونا چاہیں گے اپنے لئے کچھ نہیں ہیں سب آگے کے لئے انہوں نے تو خیر آگے گیا نا کہ ماضی کے بوڑوں سے سبق لیتے ہیں اور مستقبل کے بچوں کو سکھاتے ہیں یہ عربی میں انہوں نے ایک شعر میں کہنا ہے ان کے اپنے حضر شائر تھے وہ خود بھی ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا لَا عَشْعَلَى الْمَفَابِح فی بیوت وی مقففین کہ وقت نہ زائے کریں اندھوں کے گھڑوں میں چراغ نہیں چلایا کرتے بیٹا یہ بہت زبری ہے کہ فوکس کر جہاں پہ پتا چلتا ہے جدل جمقادر کی آپ کو سورج نہیں دکھایا جا سکتا ہے یہ بار سو اللہ کرے کہ جو سن رہے ہیں آپ کی اس پارڈکیس میں اللہ کرے کہ یہ جملہ کیاوہ تھا جو آپ کا سوال تھا اللہ کرے یہ پارڈکیسٹ ترننگ پوائنٹ بنے کہ اگر میں جاؤں ہر چیز پھستی ہو نہ پھستی ہو مونکر دونوں بولیں اور ڈاکٹر صاحب ترے بچا گیا ہے تو ڈاکٹر صاحب کو بچا گیا ہے اس بارڈکیسٹ میں فلاں بندے نے یہ چیز سننی تھی اللہ تعالی نے اس سے یہ بڑے کام لے لی اللہ تعالی اس طرح کو مونٹر لی اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں حضرت واسف علی واسف فرمتوائی کا ایک بڑا پیارا فکر ہے کہ جتنے بھی عظیم کام ہیں پاکست آئی ہے تو اس میں انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ مجھے پانس سال میں پاکستان میں کچھ ہوتا نظر نہیں آرہا میں ہوپلس ہوں اس پاکستان کو لے کے اور ان تلوں میں تیل ہی نہیں ہے اور پاکستان سے زندہ بھاگ وہ میسج انہوں نے یہ دیا کہ پاکستان سے نکلو تو پاکستان میں پھر کام کون کرے گا کیونکہ یود ان کو سنتی ہے ہم تو بڑے ہوپفل ہیں جی حال کو نہیں دیکھنا ہوتا خیال کو دیکھنا ہوتا اور خیال پر امید رہنا چاہیے لیکن جب یہ میسج لوگوں تک جائے گا تو مجھے تو لگتا ہے کہ کہیں لوگوں کی امید نہ ٹوڑ جائے صرف میرا بہت بہتی بات کیا ہے دیکھیں واسد صاحب کی بات لے کے چلتے ہیں میں نے شروع سے شروع سے میرے میرے استاد جورڈن کیا ایک ادراہیم صاحب انہوں نے تقریباً تقریباً ایسی انگل سے بات کی جو واسد صاحب نے بہت سمپلی کنوے کر دی کیونکہ بڑا آدمی بڑی آرام سے کر لیتا ہے کہ ابو بکر ابو بکر کے درجے پہ پہنچتا ہے جب مکہ پوری طرح جہلیت میں جاتا ہے یہ گھوڑے سمجھیں یہ جو شخص بھی کہہ رہا ہے پاکستان سے نکلو پاکستان پہ بھاگو اس کو اسلام نہیں سمجھایا میں کسی شخص میں نہیں ہوں کہ پاکستان اس وقت گہرائی باٹم پہ اس وقت تو یہی تو اپورٹونٹی ہے اس سے بڑی کیا اپورٹونٹی ہے آپ کو کہا جنت چلیئے تھی جس کے اندر پودا ہوگا نا تھا آپ نے جنت نے پودا ہوگا نہیں آئے ہم مطلب کدھر ہے میرا مزدور جس نے مہماری کر کے کھڑے کرنی ہے مارت آپ کو عالی شان ہمارتیں چاہیے اس کی پینٹنگ کریں گے ہم یا پینٹنگ بنیوی چاہیے اس میں رنگ بنیں گے رنگ بنیں گے اس کو بس پرٹیکشن کریں گے اتنی کمزور فلسفی کے اوپر نہیں ہم اپنے بچے پالیں گے مسئلے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کیاں تکے نہیں ہیں ہمیں مسئلے والے ملک میں اس ٹائم پر ملے نہ میں نے پاکستان کو ایسا توا کیا ہے نہ میری مرضی سے ہوا ہے نہ میری اجازت سے نہ میری ترکیم سے مغیر ہوتے ہوئے ہے تو بنانا میرا کام ہے عام میں نے کہا نا عام بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا اس کو نہیں سمجھا ہے اسلام کے تقاضے کی ہیں بیسٹ کنٹری ان دا ورل میں بیسٹ پیپل ان دا ورل نہیں پائے جاتے یہ بیسک رول ہے ورس کنٹریز ان دا ورل کے اندر بیسٹ پیپل ان دا ورل کی پوٹنچل ہوتے ہیں ورس کنٹریز ان دا ورل نیچے جاتی ہے انسان کی تجھنیش انسان کی ترجیکٹری یہ ایسی ہے جب پیک پہ آتا ہے پھر ڈراب جاتا ہے اب سکنٹری ایوین ڈراب ہے ایگیلیٹیرین ڈراب نے اپنی خود تانگیں کاٹ لی ہیں بہت موہ کے بل گر رہے ہیں پڑھنے والوں کو پتا ہے میں کیا کہا مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے انتظامی امور ہم سے بہت بہتر کر لی مگر مجھے اس بات میں بھی شک نہیں ہے کہ میرا قرآن ان کے انتظامی امور کو شرمائے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان پہلے سے جنت ہوتا ہے اور میں اور آپ پیدا ہوئے ہوتے تو میرا اور آپ کا پوٹنچل زیرو ہونا تھا زیرو زیر بات تھا ہاتھ پاؤ مارے ہوتا ہے زوچیں درہ یا کرنے کی یہ آتے پھر یہ کون ہے جس کو لگتا ہے کہ آیاشی کرنے دنیا میں آیا ہے یہ کون سمسلمان ہے جس کو لگتا ہے کہ آیاشی کرنے دنیا میں آیا ہے یہ گواہ رہے ہیں جن کو لگتا ہے بنانے دنیا میں آئیں ہم معمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں ہم جعلیہ کے مکہی کو اندر سینٹر آف اسلام کرنے والے نبی کو کیوں میں تھی ہم ہمیں بولی سیرہ اور سننہ پوری کرنی میں شکر نہیں کر رہا ہوں کہ پاکستان اس تباہی میں گیا ہوا ہے مگر اس کو اپورٹونٹی ضرور سمجھ جاؤ کہ تمہیں اور کیا چاہیے تھا میں نے فردوس دیتے ہیں کہ ہم پروف کرو فردوس کوئی پروف کرنی ہم اصلی مرد چاہیے اس کو اس طرح کی اپورٹونٹی چاہیے اصلی مردوں کو پتا ہوتا ہے یہ اپورٹونٹی ٹو شائن اسلام کہتا ہے بھئی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا جنت اتنی سستی نہیں دوں گا تو امریکہ میں تو سستی مل رہی ہے جنت پاکستان ہے جدر اصلی جنت مل رہی ہے اصلی اللہ کی جنت ہے کہ آئی اس کو بنانا پھر اور پاکستان نہیں مسلمان کا ذہن وہ ہے اصلی مصولہ مسلمان کا ذہن بن گیا تو پاکستان گیا پوری جنیا بن جائے گی ہمیں پتا ہوں چاہیے کیسے بنانا ہے مگر یہ فلسفہ اتنا ویک ہے کہ جان مسلمے بھاگ جاؤ یہ سکھا رہے ہیں ہم جیتر مسلمے دیکھو بھاگ جاؤ مطلب سوچ یہ کوئی بات ہے کرنے والا یہ جس نے بھی کی ہے اور یقینا بڑے لوگ ہیں کافی عرصے سے پروفیسرز بھی یونیورسٹیس کے یہی بول رہے ہیں یہ مولوی صاحب بھی آپ صاحبان بھی اگر یہ شروع ہو گئے ہیں پھر تو فلسفہ کی کمی ہے بس لوگوں کو پاس فلسفہ نہیں آتا اللہ تعالیٰ عنہ تو فلسفہ دے کہ بھئی مسئلے ٹھیک کرنا مسلمان کا بیسک میرٹ ہے ٹھیک ہوئی جگہ پہ جا کے آرام کرنا اسلام نہیں ہے مسلمان آرام کرنے آئے ہی نہیں ہمیں پاکستان کی بات کریں اللہ پاکستان کو آسانیاں دے ہمارے بچوں کے دھرو اسلام کا ایک سسٹم بنائے دے اس کے بعد کیا کریں گے میں وہ کو بتاتا ہوں اس کے بعد میں بچوں سے کہوں گا کہ جہاں برازیل جہاں وہاں مسئلہ ہے وہاں پہ ٹھیک کر یہاں ڈیزیلین جہاں وہاں پہ مسئلہ ہے ٹھیک کر سرلنکہ جہاں وہاں پہ مسئلہ ہے ٹھیک کر اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں جا کے ظلم کو ختم کرو اس سے پاکستان کا ظلم نہیں ختم ہو رہا بگا رہے ہیں یہ کونسا قرآن سمجھا ہے ان کو جب آگ لگتی ہے تو مسلمان آتا ہے آگ بجانے جس غیر مسلم کے گھر میں بھی آگ لگی کہ تو مسلمان کا اسلام کا قرآن کا تقاضی جا جا کے غیر مسلموں کے گھر بھی آگ بجاؤ ہر ظلم کو پکڑو میرا تو بیسک فلسفہ یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہو یہ ویژن ہے پاکستان کا اور پاکستان غلطی پہ ہو تو پاکستانی عوام پاکستانی حکومت ایک خلاف کھڑی ہو جائے ظلم کا ساتھ نہیں دیں گے ہم یہ والی ٹریننگ ختم کہ جو آپ نے کہہ دیا غلط تو غلط غلط اللہ بتائے گا غلط میں رسول بتائے گا ہم اس لیول کے مورالیٹی ہونے چاہیے ہماری کہ ہمارے دشمنوں کے بچے بھی ہمارے نام لے کے فریادیں کریں کہ یہ غلط کا ساتھ نہیں دیں گے اور یہ ظالم کو آگے پکڑیں گے چاہے ہمارے ملک میں کوئی ظلم ہو رہا تو انہی بلیر کر رہا ادھر بیٹھ کے اپنے مورل کمپس کو چمکانے کے لیے کوسو وہ پہنچ جاتا ہے سوچیں ذرا براک اوباما مورل کمپس کو چمکانے کے لیے افغانستان پہنچ جاتا ہے بل کلنٹن جارج بوش مورل کمپس کو چمکانے کے لیے ان کی مورالیٹی کی طرح ساؤت امریکہ ایک گلی کے اندر امریکن پہنچا ہوا ہے کیوں وہاں پہ ظلم نہیں ہونے دیں گے ان کو بغیر قرآن کے بات سمجھ آ رہی ہے ہم قرآن رکھ کے یہاں بیٹھے میں بھاگو ادھر سے جا مسئلہ ہو بھاگیو خودگرزی ہے نا بزدلی یہ سر میں بتا رہا ہوں خودگرزی تو بہت بات کا اوٹ پٹ ہے cause lack of courage سو مسئلہوں کے اندر خون و خون ہونا اسلام ہے مسئلہوں کو اندر پڑھو ہم تو لوگوں کے مسئلے صاحب کرنے ہیں ہم نے اپنے مسئلے سے دور پڑھ دیں سو یہ کسی شک میں میں ترہیے گا اصلی مرد مشکل سے بھاگتا نہیں ہے پاکستان چھوڑ کے بھاگنا چھوڑیں دنیا کے ہارے وہ ٹوٹے ملک کو بچانا پاکستان کے مسلمان کا کا کام ہے پہلے اپنا گھر بنائیں گے تو لوگ اس قابل سمجھیں گے ہمیں بلائیں نا تو ہم پہلے یہاں پہ سیمی بنائیں میں دور کا جا رہے ہیں میں ایک میرے کلائنٹ ہے جرمن ہے ایک میرے کوچنگ کلائنٹ ہے مطلب one of the finest gentleman biggest one of the biggest companies ڈیر بی میں آتا ہے مطلب بلین ڈالر کمپنی اس کا چیف کمرشل آفیسر ہے وہ میرا کوچنگ کلائنٹ ہے تو میں نے اس لئے پوچھا سال ڈیڑھ ہو گیا ہوا تھا تو میں اس کی ساکولی سمجھ رہا تھا کہ تم لوگ کہاں آپ پہ انویسمنٹ کر رہے ہیں میں اب سٹیٹیجی بنائے رہا تھا اس کے ساتھ ہی سیڈ ہم وارڈ ڈون ایریاز میں جا کے انویسمنٹ کرتے ہیں میں نے کہا وہاں کے ہام پہ تو کرنسی ڈپلیٹیڈ ہوتی ہے ایکانومی ڈپلیٹیڈ ہوتی ہے پولیٹیکل انڈریسٹ ہوتا ہے کہتا ہے یہی تو اپورٹونٹی ہوتی ہے سوچیں ذرا ہر اینگل سے دیکھیں تو یہ جنت ہے اگر بنانی ہو تو یاد اکشے گا مٹی ہوتی ہے مٹی نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں مگر بیج اس میں سے اگتا ہے اور نسلیں اور پوری دنیا پلتی ہے دیکھنا ہو تو خالی مٹی ہے سوچنا ہو تو اپورٹونٹی ہے کیا کریں گے کوئی پاکستان کا آرمی ہو یا سیول ہو کیا کر لیں گے پاکستان کا جب مسلمان جوان اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا میں اب بھی بتا دوں جس کا بھی زور چل رہا ہے نواز شریف و ذرداری ہو یا آرمی ہو یا سیول ہو زور چلتا ہی لا چار پہ پاکستانی لڑکا کھڑا ہی نہیں ہو رہا اپنے چاروں کارڈرنٹس کو بڑھائیں گیا لا چار پہ تو سیکیورٹی گار بھی رول چل پرائیویٹ کمپنی کے نیلی وردی والے وہ بھی دنہ مار دیتے ہیں ان کے پاس تو بندوقیں ہیں دوسروں کے پاس بلاک ملنگ ایکوپنٹس ہیں نواز شریفوں کے پاس ازرداریوں کے پاس تو بدماش ہے میں پھر بتا جب تھا کہ گاؤں والوں فلسفی میں رہیں گے اپنے بچوں کو بھی ڈرپوک پا لیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا پاکستان is an amazing opportunity اس کا سوال ہو جانا ہے ہم سے چھوڑ کے باگ گئے تھے تم اور کیا دیتے تمہیں اور کیا چاہتے تھے آپ مطلب مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ مجھے غصہ زیادہ آیا ہے یا مجھے اس وقت دکھ زیادہ ہو رہا ہے نہیں واقعا مطلب ان کو سنتا ہو تو لیکن یہ جب میں نے سنا تو بالکل ہی لے کہ یہ تو بالکل آپ کسی کو نا امید کر رہے ہو یعنی کہ کام کرو ہی لے نکل جاؤ نہیں نا امید تو صرف بہت چھوٹے اس سمٹم ہے صحیح پکڑا آپ نے ہے ڈپریشن اور پیسیمیس ڈیفیٹیڈ سیکالوجی بولتے ہیں میں اسلام سمجھا رہا ہوں اس وقت کہ اسلام ہر اس جگہ پہ چمکتا ہے جہاں پہ جالیا اپنی زور پکڑتی ہم مسئلے سال کرنے والے ہم ایکسپرٹس ہیں ہم میکینکس ہیں ہم ڈاکٹرز ہیں ہم بیماریاں ٹھیک کرنے آتے ہیں اس قرآن ہم ڈاکٹری کا مینویل بیماریاں نکالو ہم بیماروں سے دور باگیں ایسے کیا مسیحہ ٹھیک ہے وہ کیا آباچی کا میسے جہ رہا ہے کہ کہا کیا ہے ابھی تو فائش یہ گفتار پیچھے ہے ابھی جذبات اوپرے ہیں ابھی اظہار پیچھے مسیحہ ہو تو کیوں گھبر آ گئے ہو درد کو سن کے ابھی تو ایک اور پھر ایک اور بیمار پیچھے سبحان اللہ یہ قرآن آپ کو سمجھ آیا آپ بیماروں سے چھوڑ دور باگ رہے ہیں آپ زرداری نہیں برداشت ہو آپ سے آپ سے آپ سے فیرون اور ابو جیل برداشت ہونے تھے یہ کون سے مسلمان ہیں ارزت ایک آرڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مت بولو کہ سارے جھوٹے ہیں یہ پوچھو سچا کدھر مر گیا ادھیروں کو مٹانے کیلئے ایک دیا کافی ہوتا ہے بلکل اور یہ کوئی کتابی بات ہے نہیں لوگوں نے کر کے دکھایا ہے کوبوں نے کر کے دکھایا ہے وہ کوبے جو کبھی بینکرپٹ ہو رہی تھی آج وہ کہاں کھڑی ہے آئی ٹوٹلی اگری اور سر میں یونیورسٹیز کے ٹور کرتا ہوں میں ایسا ایسا ہیرہ ابھی چھبی سال عمر ہو گئی اس کی چار پانچ سال پہلے اکیس سال کی بچی نے کراچی میں یونیورسٹی ٹور کے اندر ایک پروجیکٹ مجھے سب میٹ کروایا میں آپ کو اینکڈوٹل اگزیمپل نہیں دے رہا ہوں کم از کم تین سو چار سو پروجیکٹس ہیں میرے پاس یونیورسٹی کی بچوں کے اکیس سال کی لڑکی نے پانچ سال پہلے میری ویڈیوز ایک نے ڈاکیومنٹیڈ ہے سارا کچھ ہم نے وہ پروجیکٹ پرزنٹ کیا مواقعات کا فلسطینی ایک بچہ پاکستانی ایک فیملی ایڈاپٹڈ پہلے گا ہم اس کی ایڈیوکیشن اس کی فینینچل این ایموشنل سیکھولوجیکل ڈیویلیپمنٹ کا ذیمہ حامل لیں گے اور آنا ہے تو آج ہو بشک ہمارے ساتھ ہو مواقعات کا پروجیکٹ ایک فلسطینی پاکستان اب وہ پاکستانی ہو گئے اس بچہین نے پورا سٹرکچر بنایا ہم نے پوری پوری اس کی ورکنگ کی فیسیبیلیٹی بلوگ کی اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس پوریجیکٹ کے ساتھ تو وہ تو سیاست اور انٹرنیشنل پولیسی جو بھی ہم ٹیکل کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں مذہروں اٹھس سال کی بچی نہیں تھی وہ پاکستانی نہیں تھی اسے کیا کم چھوڑ کے بھاگ جا سوچیں ذرا ایسا ایسا ہیلہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے نہ خیر اور شر بیلنس کر کے رکھی ہوئی ہوتی دیکھنے والا ہے ایک بندے کو آدھا پانی نظر آ رہا ہے کسی کو خانی کلاف نظر آ رہا ہے کسی کو پیاسے کا گھوٹ نظر آ رہا ہے اس میں کہ آرے تو پیاس بھت جائیں گی سو آئی تینک اسلام ایسا ہیلہ اپٹیمیسٹک ریلیشن ایک بیگس ڈاکٹرین جو کہ خود کہتا ہے کہ بیٹا جہلیہ آپورٹونیٹی ہے کیونکہ جنت جو ہے وہ مہنگی ہے تو سستہ کام تو کام کرنی سکتے کبھی یہ بہت سستہ کام ہے ایئر ٹکٹ لے لینا سب سے سستہ کام یہ اسہ جنت یونائٹیر ایئر لائن کے جہاز میں نہیں ملنی جنت شر کے دل کے اندر ملنی ہے شر کے دل کے اندر جائے در نور کا جلائے دلہ اسلام اسلام مسئلوں کی طرف جانے کا نام ہے مسئلوں سے بھاگنے کا نام نہیں میک ڈاللڈ کے خلاف احتجاج سے بھی کہا کہ اس کے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی طریقے سے بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بائیکارٹ کا یعنی وہ کہت پچیس ہزار جو ملازمین ہیں ان کی نوکری چلی جائے گی اور اس طرح سے نا مطلب کیونکہ یہ بھی انہوں نے بیچ میں نا ذکر کیا یہ ابو غامدی صاحب کو مکس کر رہے ہیں یہ ان کا میں نے بہرحال جس نے بھی کہا ہے یہ وہی ترینڈ چل پڑا نا کہ مسلمان کو میں نا کورپرپ نے بہت رہا ہوں کچھ جاب کرتا تھا امپلوری تھا نوکری سے نکالتے وقت میں جملہ بولتا رہا تھا ان لوگوں کو بھی میں بیسکس بتا دوں مسلمان اسلام کی بیسکس کیا ہیں کہ اس میک ڈاللڈ کی نوکری سے پہلے اللہ ایٹ پال رہا تھا اور اس کے بعد بھی اللہ نہیں پال رہا ہے نہ میک ڈاللڈ کسی کا رازق ہے نہ کوئی اور کمپنی سو میک ڈاللڈ کی نوکری چھوڑنی ہو یا نہ چھوڑنی ہو پہلے اس فلسفے کو چھوڑیں کہ میک ڈاللڈ کی نوکری یہ ہے جو آپ کا فرقہ رزت دی رہی ہے لعلت ہے ایسے رزق پہ کہ جو کوئی غیار اللہ سے منصوب کر دیا آپ نے پہلے تو ان لوگوں کو نوکرییں چھوڑنی چاہیے جو اس فلسفے پہ ہیں کہ میک ڈاللڈ والا کو نوکرییں اس لیے نہیں چھوڑنی چاہیے پہلے تو ان کو نوکرییں چھوڑنی چاہیے ان کا بائی کانٹ کریں کہ جو ایسے فلسفے والے ہیں کہ میک ڈاللڈ بے نوکری لگی ہوئی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں لکھے اسی سے نے ایک بات بات آگئی اسی سے رب ریلیٹ کیجئے کوئیٹ کے بعد ایک نوجوان آیا تو کہتا ہے کہ جس کوئیٹ نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا جا میں نے کہا کہ وہ کیا تو کہتا ہے کہ وہ جہے سب سے بڑا فیر تھا کہ میری نوکری نہ چلی جائے کہتا ہے کوئیٹ وچے نہیں گئے ابھی تک زندہ ہو وہ جو فیر چلا گیا اور اس کی جگہ بہتر جگہ پہ میری نوکری ہو گئی تو کوئیٹ نے تو میرے لیے بڑی بھلائی کیا کیونکہ میں بہت تبا ہوا تھا فسا ہوا تھا اور میں رازق کو نہیں دیکھ رہا تھا میں صرف رسک کو دیکھ رہا تھا کہ یہ بس میری یہی سے پیسے آنے وہ تو کئی ہے ہی نہیں معاذ اللہ لیکن جیسے ہی کوویٹ آیا انہوں نے جی کتنے امپلائیز کو فارغ کیا اور وہ جب نوکری چلی گئی کچھ عرصہ میں پریشان ہاں لیکن اس کو میں نے اور کم کیا اور پھر ایک اور جگہ پلائی کیا اور مجھے جوب اچھی مل گئی اور اس پورے پروسس میں جو نکل گیا میرے اندر سے وہ در وہ خوف تھا جو مجھے فضول کی جو میں ٹینشن لیتا تھا جو میری خلط فہمی تھی تو اللہ پال لے والا ہے جی بلکل ہے جی بلکل دوسری بات سار مکڈانلڈ کے جو کوئی ایشو ہے مکڈانلڈ کیا کوئی بھی ایسی چیز اس کو ابھی تک مکڈانلڈ کے طرح یہ پہچان نہیں ہوئی کہ فرکان کیا ہے نا یہ اسرائیل کی آرمی کو فری میل دینے والی کمپنی ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم چھپ کے نہیں بار کرتے ہم اپنی قواز کے ساتھ سنسیر ہے انہوں نے یہ بتایا مکڈانلڈ ہو یا کوئی بھی کمپنی ہو وہ اسے سمجھنے اس بات کو میں بائیکارٹ کروا رہا ہوں انشاءاللہ کیمپین شروع کی تھی ابھی اس کے کچھ میکینکس ابھی زیرے غور ہیں کہ کس طریقے سے پیکٹیکل کیا جائے مسلمانوں کی کمپنیاں بین کریں بائیکارٹ کریں یہ چار دن کا بائیکارٹ ہے اس وقت سیز فائر ہے چار دن کا سیز فائر ہے ابھی بچے مارنے کے لئے دوبارہ چیمبر میں گولی جا چکی ہوئی ہے آئی ڈی ایف کی اگلی بچی مری نا تو سوال میرے اور آپ سے ہونا ہے کسی شک میں مت رہیے گا مسلمانوں کی وہ پاکستان کی کمپنیاں بائیکارٹ کریں کہ جو خموش بیٹھی ہی پیسے بنا رہی ہیں ورنہ ہمارے پاس بھی مزائل اور گولیاں وہاں پر لانچ ہو سکتی ہیں ہمارے پاس بھی موبیلائی میں کہ مسجد سے تو میری امید ٹوٹ گئی فلسطین کے بعد انہوں نے وہ موبیلائیز کر دیتے نا اور فتوات لوا دیتے بل پاس کرواتے پارلیمنٹ جا کے اور روڈوں پہ آکے لیکچر دینے کی بجائے تو بہت پرشور آ سکتا تھا انہوں نے کیا کیا ہے جا کے بیعت کر لیے اس چیف نے جو علماء کی کانفرنس بلائی اور سب نے کہہ دی نہیں نہیں صرف بچہ سلامت ہے اسلام کا ہمارے سے کوئی تعلق بست ہے آئی گیٹ ایس اوکی ہر دفعہ اسے اور بائی دو پاکستان میں نہیں وہ ہر ملک کے علماء اکرام نے جا جا کے کہہ دیا کہ نہیں نہیں صرف بلائیز ہماری جان بچہ ہے بس کانفرنس بلائیں آپ یہ دیاست کے کام ہے کہ فلسطین بچہ میرے بگواہ رہیے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں دوزہ سے بچائے مگر سات اختوبر کا مقدمہ ہر بالغ سے آخرت والے دن ہوگا ایک ایک فلسطین کا بچہ اور بچی لائن پہ کھڑی بھی ہوگی اور ہے کہ پاکستانی مرد مجھ جیسا ہر بچے کے سامنے جا جا کے شرمندہ ہو رہا ہوگا اور پرچے کھلے بھی ہوں گے کہ تو کیا کر رہا تھا آپ کو تو اسلام سمجھ ہی نہیں آیا اگر آپ کو میری یہ بات راکٹ سائنس لگ رہی ہے اور آپ کہیں ہمارا کام نہیں ہے حکومت ہے کام آپ کا بچہ پکڑوں نہ میں پھر میں دیکھتا ہوں آپ حکومت کے پاس جاتے ہیں میرے پاس آتے ہیں آپ دیکھیں سو بیعکس میں اپنے بچوں کے اسے پکڑ پکڑ کے لے کے آرہے ہیں فلسطینی گھر پہ سو بہرحال اس طرح مچ آئیں اب مسجد نے تو ہاتھ اٹھا دی مفتی کی ڈگنی ختم ہوگی میرے سامنے آئندہ کوئی بندہ میرے سامنے مفتی نہ بولے اپنے آپ کو پھر دیکھیں مرکسہ کیا کرتا مرکسہ کیا کرتا مرکسہ کیا کرتا مرکسہ کیا کرتا ہے اسرائیلی مارنے سے جہودی ہمارے بچے مارے اس کے گرد فتوہ نہیں آتا آپ کو بل نہیں پاس ہوتے آپ تو انہیں صحابہ بل تو انہیں صحابہ بل کے پیچھے سارے مفتیان پہنچے پارلیمنٹ میں بل پاس کروایا سوچیں ذرا تو انہیں اسلام کر رہا اسرائیل اس کے خلاف بل نہیں پاس کرایا کہ بھائی تجھے میزائل چلانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان تو خالی میزائلوں کا روک ادھر کر ایک فلسطینی 3800 ڈالر میں مر رہا ہے اس وقت یہ اوقات ہیں مسلمانوں کی اس وقت کے فتوے کی اگر ہم خالی میزائلوں کا روک اس طرف کریں تو 22000 ڈالر کا ایک فلسطینی مرتا ہے کس کو میٹس چاہیے ہو مجھ سے پوچھ لیں میرے پاس سارے نمبرز ہیں اور اگر ہم نے کوئی ہوائی جاز پیٹرولنگ پہ لگا دیئے نا تو 100000 ڈالر کا ایک فلسطینی مرتا ہے اتنے پیسے نہیں ہیں امریکہ کے پاس یہ سے دکھانے کی بات ہوتی ہے ابھی چلانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اگر ہمیں چلا دیا تو پھر کروڑوں میں جاتی ہے بات لاکھوں میں بھی نہیں جاتی آپ کو پتہ نہیں ہے منی وینز کسے کہتے ہیں اس کو منیٹری وینز کے طرح کس طریقے سے امریکہ کو بیلنس کرنا پڑ رہا ہے کدھر کدھر کس کس کو کتنے پیسے مل دیں تو چھوڑیں والسٹیٹس تو میں آپ کو پریزنٹ بھی کروں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے مگر اتنی بیسک سی بات ہوتی ہے ساڑھے تین لاکھ مسجدیں گیارہ شہروں کے اندر ہیں گیارہ زلوں کے اندر ہیں ٹھیک ہے ان گیارہ زلوں کے اندر اگر مسجد موبائل کر دیتی نا کہ بھائی ورنہ پہنچ جاتے ہیں فیضاباد بلوک کرنے ورنہ پہنچ جاتے ہیں ڈی چوک بلوک کرنے بھائی ایک بل پاس کرنا تھا آپ سے کس نے کہا سرکین توڑیں پتوہ ایشو کرتے ہیں جنانیمس پیغام پاکستان بل کے اوپر سارے علماء کٹھے تو پیغام اسلام بل تھا یہاں پہ لگاوہ تھا بنجمن نیتن جاؤو ہمارا دشمن ہے اور اس نے یہ بھی بولا تھا کہ مجھے ایک پاکستان سے میں ایک ویڈیو دیکھا تھا جی جی وہ نام لیتا ہے مجھے خطرہ ہی تو ایران اور پاکستان سے ہے آپ نہیں بولے گا اب وہ پتہ کیا بولے گا کہ پاکستان کے لعبہ باگے جگہ جے خطرہ ہے یہ کچھ نہیں کرنے والے اب اس کا دوسرا طریقہ میں نے کیا کیا ہے یہ مکڈاللز والی باز اس لی میں نے یہ بازی آ رہا ہے کہ مسجد تو نہیں ہم موبائل کر سکیں تو ہم مارکٹ موبائل کر دیتے نا ہم بلینئر بنا دیں گے انشاءاللہ بھی کمپنی کو اگر آپ پیسے نکالیں شو کرائیں کہ آپ وارچیس میں کر رہے ہیں حکومت کو لیوریڈ چاہی ہوتی ہے کہ بھئی کیوں مجھے ہی پتا ہے اس وقت پرہمینسٹر کو یا کسی بھی پرہمینسٹر کو کیا خطر ہے کہ بھئی اس وقت ساڑھے پہنے تین سو روپے کا ڈالر ہے تم کہہ رہے ہیں سائل میں ہم ازائل کروں خود در کروں دو ہزار روپے کا ڈالر ہو جائے گا لیچے سے فلسطینی چھوڑھو پاکستانی مرنے شروع ہو جائے گا جینول فیئر ان کے ہاں تو اسی کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں کمپنیز پیسوں میں بات کرتی ہیں اس سق بڑی کمپنی میں نے کراچی سٹاک ایکسچینج کے اوپر لسٹنگ نکالی ان کے جتنے بھی کنزیومر ڈیموگرافکس ہیں وہ میرے پاس ہیں مجھے تو پتا کس کس شہر میں کس کس کمپنی کا پاکستانی کمپنیوں کے بات کر رہا ہوں اور مکڈانلڈ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے پروکٹرنگیمبل اسرائیلی کراپ اس کو چھوڑیں آپ اس کو تو اڑائیں پھر میں نے پاکستانی سی ایو ایس کو بھی اپیل کی ہوئی ہے انشاءاللہ مکڈانلڈ کی نوکرییں چاہیے ہم آپ کو دیتے ہیں ایک بھی نوکری والا جس کے ایک بھی دنیا آجائے لسٹ نکال لیں گے پچیس آر گیا پچیس لاکھ نوکرییں مل جائیں گی کس نے ایک دنے کس نے دس دنے نہیں لسٹنگ بنا رہے ہیں انشاءاللہ نوکریوں کو والا میرا فلسفہ نہیں یہ نوکری اللہ نے دنی ہوتی پیر سے ہم نے نکال کے پاکستان کی کمپنی سے وارچس میں ڈالنے اور حکومت پرشور ڈالنے کے یہ تو پیسے اور کیا چاہیے تمہیں ایک نامیت پرشور نا تمہارے پر اور کمپنیز پرشور ڈالنے مارکٹ پرشور ڈالنے تو یہ پیپل پرشور سے بڑا پرشور ہوتا ہے اس کا ویڈ زیادہ ہوتا ہے we need to boycott the silent muslims بیٹھے میں آرام سے ورنہ سی ایس آر کیمپین کرتی ہے یہ کوپرٹ سوشل ریسپونسیبیلٹی ہے ہماری گاؤں میں جا کے دیواریں پینٹ کر رہے ہیں تو بیواؤں کو سلائم مشینیں دے رہے ہیں تو سٹیزنشپ کے وہ پورے کر رہے ہیں اسلام کی سٹیزنشپ نہیں پوری کرنی چاہش پیسے نکالے دعا کریں آپ کے تو سیٹھوں اور ان کوپرٹ کے دلوں سے دعا ہیں تحجید پڑھنا شروع کریں کہ یہ جنگ ختم ہوئا پاکستانی راگوں نے بائی کارٹ تو مسلم کمپنیز کلیم دیمسیبیلٹی ہے اور کلیم دیوار بیٹھے میں ہیں اپنے پرائیویٹ جیٹ سوڑا رہے ہیں بیٹھ کے ہمیں آپ سولہ ہونے ہیں آپ کے پرائیویٹ جیٹ سوڑی دے درہ پار کر رکھیں وہ پیتے چاہیں ہمیں اس وقت بیواؤں بیٹھے چاہیں ہمیں بیواؤں بیٹھے چاہیں ہمیں مسلم باہر نہیں ہو رہی سٹیجک پولیٹکس ہو رہی پولیٹکل سٹیجی ہے کہ مارکٹ میں ان کمپنیوں کو پرائیویٹ کرو کہ جو دکھائیں ہمیں کہ پیسہ فلسطین کے لیے پاکستانی گورنمنٹ کو دے رہے ہیں اور پاکستانی گورنمنٹ پر پیشن آ رہا ہے کہ بھئی اور وہ پیزار ہے امریکہ کو بھی دکھاتی ہے پاکستانی گورنمنٹ کے اور ہم کیا کریں ہماری مارکٹ کراش ہو رہی ہے پورے پاکستان کا زہرہ کا زہرہ تاجر ہی کٹھا ہو گیا پرشن ڈال رہا ہے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا اس جیسٹیفیکشن پہ تو ڈینگ ڈیڈی امریکہ بھی کچھ نہیں بوڑ سکتا کہ ہم کیا کریں آئیں اس کو اس کی تو مجبوری ہے اور نہ بھی بار میں گیا امریکہ میری طرف سے ہمیں یہ پرہ چل جائے گا پھر کوئی کوئین یہ ہوگی کہ وار جیسٹس استعمال کیسے کرنی ہے سائل بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فلسطین کی مدد کرنی چاہیے لیکن عجیر محمد علی مرزا صاحب کی جو پاڈکاست تھی اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری مدد ان تک پہنچے گی نہیں وہ اتنی پاپولیشن نہیں ہے جو آس پاس کے جو بارڈرز جو لگتے ہیں وہی ان کی مدد کریں گے تو آپ کو ان کی مدد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ جو اتنی ایفرٹس جو لوگ کر رہے ہیں سوچیں ذرا کہ ہمارے تو پھر بارڈر لگتے لگتے ہیں نہیں امریکہ کا تو بارڈر اسرائیل سے نہیں لگتا وہ مدد کرنے پہنچ گئے ہیں اور ہم بانے دیکھیں کیا کر رہے ہیں سوچیں وہ سات سمندر پار سے آ جاتے ہیں اور ہم یہاں سے زمینی رازوں سے نہیں جا سکتے سو میں شروع دن سے کہتا ہوں کہ میرے اور فلسطین کے بیچ میں امریکہ نہیں ہے اسرائیل نہیں ہے مسلمان خود آیا ہے اور یہ وہ سوچ یہ ہے وہ سوچ جس کو توڑنا در دی ہے کہ ہمیں کئی طریقے ہیں پراغمیٹکلی سپیکنگ کئی طریقے ہیں صرف فنینچل ایڈ نہیں وہ تو کرنی ہی کرنی ہے لیکن ابھی سرسل نے شاہ پہمائے EU has financed a fighter has fought کرنی تو ہے مگر سیاست سب سے بڑا جس سے یمن نے کام کر کے دکھا دیا نا یمن بارڈر بھی لگتا تھا سوچیں یمن نے کتنی دور سے کام شروع کیا کہ بھئی راستے میں اور مسلمانوں نے یمن کے راکٹس نیوٹرلائز کرنے شروع کر دیا ہوا میں ٹھیک ہے سو یہ ایک بہت غلط بات ہے کرنی ہے کہ ہمیں مدد نہیں کرنی چاہیے طرح سوچیں غزوہ بدر ہو رہا ہے سوچیں غزوہ خندق ہو رہا ہے زیادہ بڑا مسئلہ ہے اور سمجھنے ابھی غزوہ خندق ہو رہا ہوتا ہوں یہ فتوہ ادھر مسئولی ادھر بھی دیر ہوتا ہے ہمیں نہیں مدد کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں تو دور ہیں اس فلسفے پہ تو یہ ہماری سائنس ہوتی اس وقت نبضی السلام کا غزوہ خندق ہو رہا ہوتا تو ہمیں یہاں بیٹھے ہوتا ہے نہیں وہ آقرب کا فتوہ ہے کہ جو کنگی والے لوگ ہیں وہ مدد کریں سوچیں یہ فلسفہ کانت پہ لے کر جاتا ہمیں وہ ساتھ سے مندر پار اپنے قابے پہ ہون جاتے ہیں ورنہ حاج کرنے کے یہ پہن جائیں گے سعودی عرب سارے اللہ نے بلایا ہے سارے پاکستانی وہاں پہنچے ہو گئے اور ان کو جیسے وہی آتی ہے اللہ نے بلایا ہے جبرائیل آئی کہتا ہے آج اللہ نے بلایا ہے نعوذ باللہ وہاں پہ اللہ بلا لیتا ہے ستر کلومیٹر ہے ایریل ڈیسٹنس خلی ادھر ہمیں اللہ نہیں بلا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود اپنے مبارک الواز نے کہے بلا رہے ہیں وہ نہیں ادھر بغائی کسی لفظ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کعبے تک لے کے جاتا ہے تو وہی کعبہ زیادہ دور ہے کعبہ ادھر ہی ہے ادھر تو ہم پہنچ جاتے ہیں this is how simple it is if you look at it from this linear perspective such a naive thing to say very naive بالکل political sense zero ہوتا بننا ایسے بات کریں کہ وہ تو دور ہے تو دوری اور اپنے سے کچھ نہیں ہوتی hurdles جو ہے وہ political ہوتے اور political press کرنے کے یہ ہے ہمارے پاس میں نے اسی لیے آپ سے کہا جن کو دینامک سمجھ نہیں آتی تو وہ پھر پہلے سفر پہ ہی ہمت ہوتے دیتے ہیں دینامک سمجھ نہیں تو آپ کے پاس 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 اور there is so many other pressure points جو ہمیں کرتے ہیں پاکستان 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 2-3 critical pressure even چینیز nerves press کر کہ ہم pressure ڈال سکتے تھے وہی بات ہے نا سو طریقے کرنے والے یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ کرنے سکتے یہ عجیب بات ہم کچھ کرنے یہ ایسی defeated psychology سے تھوڑا ایک اور چیز بھی ایٹ کروں گا انہوں نے یہ کہا ان کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے کسی کی مدد کرنے جی چل اب یہ تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مسلمان ایسی بات کرے کہ میجر اوقات کیا ہے سوچیں یہ وہ چڑیا نے نہیں سوچا جو بروج کی آگ بجھانے گئی تھی لوگوں نے یہی کہا تھا اس لگ بشاید دیسی منٹیلیٹی کے لوگ کہ تُو چڑیا تُو بروج کی آگ بجھائے گی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے پوزیٹیو پمپ دی ہے مسلمان کو کہ تُو کون ہوتا ہے اپنی اوقات بتانے والا تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ تیری اوقات یہ کم میں بین تعالیٰ نے کہا کہ تُو اللہ کا بندہ اس کا مطلب کیا ہے میں اگر آپ سے کہوں روٹ صاحب کہ میرے ساتھ جن کھڑا بیٹھوں کہہ رہو میں اللہ عزبجل ہے اور کوئی میری اوقات بلکل زیرو ہے یہ کوئی موٹیویشن لیکچر نہیں میں بتا رہو آپ کو میں پھر بتا رہو ما یعلم جنود ربکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے بتا تو میں کیا بتا اللہ تعالیٰ کی فوج کہا آئیں تو میں کہ بتا آپ حرکت کرنے والے آئیں آپ کی اوقات مسلمان اسلام ہے آپ کی اوقات یہ ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے پھر پھر میں نے ہم سے کہا ٹیکٹیکل اپروچ اور فراست اللہ تعالیٰ نصیں کھولتے ہیں دماغ کی آپ کو سمجھ میں آپ بتا ہوں ایسی طاقتیں آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں جو اس وقت بلیک مل کی جا سکتی ہیں ہم دیکھیں کینوز کے اوپر شترنج کی بسات بچھی بھی آپ کو یہ نہیں پتا آپ مورا کدھ رہے اور کترے مورے ہیں آپ کی طرف کون 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 پڑھا کھلنے والے بنے بہت اوپر اوپر سے ایسی چال چلے گا دشمن کہ آپ حیران دیں کہ اتنی بڑی بیوکوفی کر گئے بدر میں ایسے ہوا خندق میں ایسے ہوا خندق نویم رضی اللہ نے کیا بیوکوفی کروائی ان سے بدر میں کیا کروائیا ان سے اللہ خود انترمین میری اوقات نہیں میں گھر میں بیٹھ جوں کون سے رب کو پچانا ہوں جو اپنی مدد آپ کرتے جو اپنی قدر نہیں کرتا اللہ بھی اس کی قدر نہیں کرتا یہ وہ ہی ہے نا کہ ہماری اوقات ہی ہے اللہ نے مجھے ہاتھ سے بنایا اور مجھے محمد کو امتی بتا اس سے بڑی اس کے علاوہ کوئی وقات نہیں ہوتی کسی یہ وقات ہے میری اب کرنا وہی ہے کہ نبی اسلام کی سیرہ بتاتی ہم نے اسپیو ناج کی ہم نے گللہ وارفیر کی ہم نے منجنی اکتانی ہم نے مزائل وارفیر کی ہم نے جاز اوڈائے ہم نے ہم نے پولیٹکس کی میرا نبی سیاستدان تھا نو کہ سیاست ہمارے نبی کی سنت ہے یہ تذکیہ نفس کے مول بھی کسی لئے یہ بات سمجھ نہیں سکتے کبھی ان کو کمی سمجھ نہیں آسکتی اور بغیر اسلام بغیر قرآن کے سیاست سے مار دیتے اسرائیل اپنی عورت کی بات بتا میں نے تمہارے نبی سے سکھا ہے جتنی میں فنڈنگ بجٹ کے اندر ڈال رہی تمہارے نبی نے مجھے بتایا کیونکہ تمہارے نبی کا آخر ورثہ آر تلوار جو اپنے عجرے کے اندر نبی اسلام کے لٹکی مل تمہارا نبی سیاست چھوڑ گیا پاون چھوڑ گیا یہ میری کی بات کرو تم گورنمنٹ کی بات کرو گورنمنٹ تو نہیں مانتی نا گورنمنٹ امریکہ کتاب اور ورائیور اور میں گورنمنٹ پر پریس پریشر ڈالنے کی بات کر رہا ہوں خود نہ مانگیں گے ڈیمینڈ کریں گے اچھا بتاؤ کیا چاہتے ہو میرے پاس دو بہت بڑی فننل سی مسجد کی اور مارکٹ کی مسجد نے تو فیل کر دیا مجھے مفتی تو باگ پر باگ نہیں سکتی مارکٹ ہمارے اپر ڈیپنڈنٹ ہے مفتی صاحب ہے میری جنہ دوزخ آپ کے آت میں مارکٹ کہتی ہے سر آپ جو کہیں گے ہوگا بھئی کوئی حضاب کی جیب سے پیس چاہیے ہوئے تاکہ گورنمنٹ پاکستان سے شروع کر کے باگننگ کیا آ جائیں کیا چاہتے کیا ہو بعد اس کے بعد ہم بتائیں کیا چاہتے اور زیادہ لمبی بات نہیں بتا رہو دنوں کی بات بتا رہو پاکستان کی ہاں فکر نہیں کرو کسی کو نقصان نہیں ہو بزنس پاکستانی کمپنی کوئی جا رہا مگر ہماری مرض نہیں کی اس کے بعد گورنمنٹ نے بولنا ہو بھئی اور کیا کریں ہاں پھر اپنے معنی لے جو نمبر ایک نمبر ہم کیا کر سکتے نہیں سارے اس طرح کی مجھے اس کی شکھیں ہوئے ہی پتہ جو آپ نے اپنے اپنے نہیں کر سکے مجھے پولیٹیکل ٹیک 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 پولیٹیکل لیول کے اوپر مجبوراً پاکستان کے ساتھ لوگ نہیں کیا اور امریکہ نے کی وئے جتنا پیسہ اس وقت ہم انڈیا کو دینا پاڑ رہا نا ان کو خود ہی نہیں بتانا اپنے پوٹینشل کا اس لئے کہتے ہیں ہماری اوقات نہیں میں ان کو اوقات ڈالر میں میجر کر کہ بتاؤں نا پاکستان کی اوقات کی ہے ان کے تو اٹھ جائیں ان سے کئی ماکروفون اٹھائے اور کیمرے پر بچگانہ باتیں کرنے کے لیے پاکستانیوں کی اوقات نہیں ان کو سمجھ پاکستان کی اوقات نہیں ہمیں ٹیک کھیلنے کی ایک پرشور پوٹ چاہیے پرشور پوٹ بل کرنے کی یوت کی آئی کی ڈیویلپ کرنا ہے اور اس طرح کی دینے سے میں بتا رہا ہوں فلسطین بڑا اس سے اور بڑے گا ایسے گھروں میں اسلام جذبے اوپرے ہیں جن سے میں بھی نہیں ایکسپیٹ کرتا تو اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے اللہ تعالیٰ کی ہمیں سمجھ نہیں آتے اللہ تعالیٰ کی پلان کی ہے فلسطین بچے تو اتار گئے ہماری باری ہے گھروں کی بیٹروم سے جنت کی دروازے نہیں کھلتے آپ کے بستروں کے نیچے تہخانوں سے جنت کی انٹری چاہ رہتے ہیں انہوں نے کہا میں تمہیں اسلام بھول گیا میں تمہیں انسانی غیرت کے لئے حلف الفدول کا یاد کراتا اس وقت اسلام بھی نہیں آیا وہ غیرت کی معاملے پہ تمہیں کٹھے ہوگئے کہ ظلم نہیں دیں گے ادھر ادھر اسلام اور تمہاری غیرت چلو ٹھیک اکیلہ ہی جاتا ہوں اب میں بتا رہا ہوں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا جو مسلمان چاہر بائیں کے نیچے بھاگئے ہیں we need Hussain that's the only savior of this Palestinian or any kind of problem that Muslims are facing ہر گھر سے ایک ایک حسین چاہیئے بس پھر دیکھیں کیسے ٹوپل کرتی مارکٹ کیسے دیکھیں ہمارے ہاتھ میں آتی بھاگ دور آپ پتہ ہی نہیں ہماری اتنی اوقات ہے کہ ہم 25 کروڑ ہیں کسی بھی کمپنی کو بنا سکتے ہیں سٹاک ایکس چینج ہمارے ہاتھوں سے اوپر نیچے جاتی ہے پاکستان کی پوری ٹریڈ ہمارے اصل میں ہمارے اوقاتے بتاتے ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو وہ ہمارے ہاتھ میں چین لیں گے تم سے ہم بتائیں کہ کدھر بزنس دینے کدھر لیں یہ گیم بہت اچھی طرح مجھے کھیلنی آتی ہے میں تو شاگرد ہوں اس سات سات جنہ نے مجھے سکھائی ہے کہ اسلام کی پولیٹکس گرین پولیٹکس ہے کس طریقے سے نصیں کٹنی ہے اور کون سی جگہ پہ سوچر لگانے ہم نے بتائیں بائی سیرہ سے بتا رہا ہوں نبی اسلام نے نصیں کٹی ان کی فننیشل کس جگہ پہ کھا پہ ڈیمیج کرنا ان کو فننیشل غزوائی بدر اثر میں فننیشل نص کٹنے کی بچے ہوئی تھی تین دفعہ نصے کٹی مکہ کی تاب گئی جا کے مکہ گر پیاروں پہ آگیا تھا ابو صفیان نے آگیا تین جوگوں میں سفارش کرانے آرہا تھا ان کی اپنی بیٹی اگر اگر آپ میرے باپ کی ایسی سے آئے تو میں مسلمان کی اوقات پاور ہمارے پاس اہم کیونکہ میرے پاس رب ہے میرا ابو جیل نے نبی اسلام کو سامنے آگیا وہ درخت کے نیچے سائے میں لیٹے ہوئے تھے آگ لگی ابو جیل نے آگ تلوار نکل پڑھے درائے واقع نبی اسلام کی آنکھ کھلی کھڑے ہوئے تو کہتا ہے محمد آج تجھے کون بچائے گا تو نبی اسلام نے کہا جو کل بچاتا تھا وہ آج ہی بچائے گا مجھے کوئی کونسپٹ تو میرے کنفیوز نہیں ہوتے تلوار دیکھ میں تو کنفیوز نہیں ہوتا میں اللہ کا نبی ہوں نبی اسلام کے پیچھے جبرائیل امین کھڑے ہوگئے آکر اور ابو جیل نے ایزیر کے دیکھے اور سر کے وال پیچھے گرہ اس ہائٹ پہ ابو جیل کو اس نے اصل میں دیکھا جبرائیل اسلام کو ابو جیل نے دیکھا جبرائیل امین نبی اسلام کے پیچھے ایسے کھڑے ہوگے پڑ پھیل کھول رہے ہم کہ بتائیں مسلمان کی اوقات کی ہوتی ہے غزوہ انین کے اندر پوری آرمی ایک طرف اللہ کا رسول میرا ایک طرف یہ علی ربی طالب ساتھ چل رہے نبی اسلام اکیلے یہ کسی وجہ سے یہ کارٹیکسٹلائز کر رہا ہوں میں تاکہ آپ کو پتہ ہو حسین کیسے پیدا ہوتے نبی اسلام پوری آرمی میرا نبی اکیلہ جا رہا ہے یہ مسلمان کی اوقات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں مسلمان کی اوقات کبھی کم نہیں ہوتی مسلمان کا رب جو ہے وہ الحی ہے وہ تو کبھی نہ مرے گا نہ کبھی غائب ہوگا وہ کیسے اپنی اوقات کو ایسے مسلمان کی اوقات ایسے ایسے تو ہو ہی نہیں سکتی اس کا رب ایسے ہو اس کی اوقات ایسے ایسے نہیں ہو سکتی یہ ہے ہمارا basic philosophy it is that simple اب IQ کم ہو سکتا ہے مسلمان کا مگر مسلمان کی اوقات کم نہیں ہو سکتی مسلمان اپنی رب کو پہچان جائے پھر رب خود فراست کھلتا ہے میں اس لئے آپ کو بار بار ری ٹریٹ کر کے بتا رہا ہوں پولیٹیکل اسلام میں داخل ہوں اسلام کے اندر پولیٹکس اسی طریقے سے پریکٹس کریں جیسے نماز پریکٹس کرتے تب فراست کھلے تب آپ کو بچ چلے گا کہ فلسطین ہی چوڑے پوری دنیا کے بچوں کو کیسے بچانے آپ نے انشاءاللہ رضا کرنا خیر سائل بھائی انشاءاللہ جلد پھر ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے چینل کو سبسکر کرنے نہ بھولیے دعاوں